مجھ سمیت دنیا بھر میں لاکھوں عورتیں جب گھر سے باہر پہلا قدم رکھتی ہیں تو ایک جنگ سے شروع ہو جاتی ہے جو مردوں سے بھرے عوامی مقامات پر محفوظ نقل و حرکت کے لیے باقیدہ لڑی جاتی ہے اور وہ بھی روزانہ میں روزانہ صبح صورے میں اپنے بھائی کے ساتھ واک پر نکلتی ہوں وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب مدرسے جانے والے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے لدی ایک وین سے ایک بچے نے مجھ پر اے لڑکی کا آوازہ کسا اس آوازے نے جیسے جھنجوڑ دیا ہو تب ہی میں نے اسی دن اس موضوع پر ایک بلاغ لکھا جو اب بلاغ کے طور پر آپ کو سناتی اے لڑکی کاہ آٹھ مارچ کا انتظار کرتی ہے اس بلاغ کا عنوان تھا اے لڑکی کاہ آٹھ مارچ کا انتظار کرتی ہے کیونکہ مجھ پر مدرسے جانے والے ایک معصوم چھوٹے بچے نے پیٹھ پیچھے اے لڑکی کا آوازہ کسا اسے عورت کا وجود آسان حدف لگا اسے میرا مغربی لباس برا لگا اسے میرے برابر چلتا میری طرح مغربی لباس میں ملبوس میرا چھے فٹا مانچایا نہیں دیکھا کیونکہ وہ مرد تھا اس کے کچھے ذہن میں عورت سے نفرت کا بیج پھوٹ کر امر بیل بننے کو تیار ہے جو اس کی معصومیت اور انسانیت کو کھا جائے گی اسے بڑے ہو کر دوسرا ہٹ سے بچانا ہے اسے بڑے ہو کر انسانوں کے گلے کاٹنے والا کسائی بننے سے بچانا ہے اسے اپنی محبوبہ یا بیوی کی ناگ یا بال کاٹنے یا ان پر تیزہ پھیکنے سے روکنا ہے اسے دوسرے کی مرضی کی اہمیت کا درس دینا ہے اسے بڑے ہو کر نفرت کا اندھن بننے سے روکنا ہے اس کے بچپن کو بچانا ہے اسے نفرت کرنے والا درندہ نہیں بلکہ انسان بنانا ہے اے لڑکی کہا ہے آٹھ مارچ کا انتظار کرتی کیونکہ ایک مرتبہ رہ چلتے باریش نوجوان خدای فوجدار کو بھی میرا مغربی پہناوا اور بالوں کی چھوٹائی کھٹکی جھج ذہن میں کل بلاتے نفرت کے کیڑے اپنی زبان کی لب لبی سے میری پیٹھ پر اگلے اور دی مجھے آخرت میں جواتے ہی کی دھمکی اسے بھی برابر میں سینہ پھلائے دھمک کر چلتے بنیان چڑی میں ملکوس مرد اور ان کی برہنہ جلد نہ دیکھی تراصل اسے بھی میں ہی یعنی عورت کھٹکی اسے عورت کی جررت کھٹکی اس نے بھی بچپن میں کسی پر اے لڑکی کا آوازہ کسا ہوگا اور اسے کسی نے نہ روکا ہوگا وہ بھی معصومیت انسانیت اور محبت کا چھوٹا سا پودا ہوگا جسے عورت سے نفرت کی عمر بیل نگل گئی مگر اس کی نفرت میری جررت اور حمد سے زیادہ طاقتور نہیں باقی اس کے پیچھے پتھر لے کر کہ دم ہے تو سامنے آ اور بتا کہ کیا خدا میرا نہیں صرف تیرا ہے کیا سوال جواب صرف مجھ سے ہوگا تجھ سے نہیں کیا خدا صرف مخصوص لباس والوں اور بالوں کی لمبائی ناک کر سوال کرتا ہے یا وہ ہم سب کا خدا ہے میرا خدا تو ہم سب کا خدا ہے اے لڑکی کہا ہے ہٹھ مارچ کا انتظار کرتی ہے کیونکہ آٹو میں بیٹھے ہری بتی کھلنے کا انتظار کرتے مجھے ایک خواجہ سرہ نے بھی محشیہ ہی بکارا اسے بھی میں اچھی نہ لگی اسے میرا امدادی رکم دینے سے معذرت کرنا چوبھا اسے بھی عورت کے انکار کی جرت بھولی لگی مجھے ہم دونوں کو نفرت سے چلنی ایک ہی ناؤ کے سوار ہیں اسے بھی تو حجوب نے سیکڑوں بار اے لڑکی کی طرح اے خسرے بکارا تو پھر اس نے ایسا کیوں کیا شاید وہ بھی اندر سے جھلس چکی ہے نفرت سے اے لڑکی کا ہے آنٹھو آنچ کا انتظار کرتی ہے کیونکہ شاپنگ مال میں ہجاب ہوڑے ایک عورت نے مجھ پر بے پردگی کا الزام قسا ایک عورت نے عورت پر بے پردگی کا الزام قسا اسے میری سینے پر ایک ننھے سے کپڑے کا ٹکڑا نہ ہونا کھٹکا کیونکہ عورت کو بھی کپڑوں کے ٹکڑوں کو عزت سمجھنا اور دینا سکھایا گیا ہے جیتے جاگتے انسانوں کو نہیں اس عورت کو کپڑے کے ٹکڑوں کو ڈھال سمجھانا سکھایا گیا اس کی ذہن سازی کی گئی کہ وہ خود کو انسان نہیں گوشت کی دکان سمجھے بغیر ریپر کی لولی پاپ سمجھے یا چھلا ہوا کیوں سمجھے اسی عورت مخالف ذہن سازی نے اسے مدرسے جانے والے معصوم بچے کو اے لڑکی کا آوازہ کسنے سے نہ رکھا باریش نوجوان کو خدای فوجدار کا ڈنڈا تھمایا خوجہ سرا کو عورت کے لیے وحشیہ کا لکب استعمال کرنے پر اکسایا اسی نے عورت کو عورت کی نام نہ حد بے پردگی کے خلاف پڑکایا میں اسی لیے آٹھ مارچ کا انتظار کرتی ہوں کیونکہ مجھ پر صرف میرا حق اور میری مرضی ہے اس بچے کا اس باریش نوجوان خدای فوجدار کا اس خوجہ سرا کا یا پھر کسی اور عورت کا نہیں موسیقی